اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کرتے ہیں یہ آج کی ویڈیو کا آغاز ابھی میں جورجیا تبلیسی میں ہوں تو تبلیسی میں یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ یہ چیزیں ضرور ملیں گی اچھا میں آپ کو تھوڑا ویزا ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ گلف کنٹری سے یہاں کر رہے ہیں تو اگر ریکوائرمنٹ کیا ہے میں دبائی سے آیا ہوں اچھا پہلے یہ چیک کر لیں یہ پیچھے سارا ایریا تبلیسی کا جو مین پوائنٹ یہاں پہ آپ نے تقریباً ہر بندے کی پکچر دیکھے ہوگی یہ لکھا ہوا ہے ایریا تبلیسی اور اس کے علاوہ بھی یہاں بہت ساری ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں وہ پیچھے ہے مدر آف جورجیا کا سٹیچو ہے وہ پیچھے شایدہ بھی نظر نہیں آرہا اچھا 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 جو کسی ملت دست اچھا 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 کسی بھی жرمان جو کسی جو اچھا اس نے راہا موظومتا جمعاناً میرے ٹھیک بھی لوگوں کو چاہتے ہیں اور ہے ہمارے ہمارے پہنسب کیا اس کے ساتھ آپ کو کیا ہے؟ ہمارے پہنسا ہے ہمارے پر جو کیا یمارا پہنے والدن اوبا پہنسا ہمارے پہنسا پہنے ورشان کو جیس سے جیس کے ساتھ خ Sehr جس پہنسا پہنسا مارے پہنسا جو ایسا رکھتا جوالات ٹانچی مجھوڈ پٹن بانت المتطبی رارہ جنین مجھومڈ بھی شکرید سفر فرس طرح ٹane ویساکہ فرڈ سینجا فرس اگلی یکی دی场 ڈی ویڈی ویڈ کفی لیور ایسا ریا جوگرین ویڈ 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 چیز انچومڈ کہami ہا رتی ہے ہائی ریا ہائی ریا جو ایسا آپ مجھوڈ سکتا فلکلہ 35 Rebecca ملت کے کچھ فرات؟ میں ہیں مجھے اس کاщеب سے آپ کے سبيلہ mat لے پوز 10acs سب ning مجھے میکنگ ملت کے س LEенной اچھا یہ ہے بات رائیڈر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پن انہار پاور کے لیے ترٹی پائیو دلاری میں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں جس میں انفیوڈیڈا ہے کافی، ٹی، وائن اور یہ چاچا پتانی چاہے کو بولتے ہیں یا کس کو بولتے ہیں اور یہاں سے ہر پانچ منٹ کے بعد یہ جاتی ہے اچھلی میں ہمیں چاہتے ہیں اچھلی میں ہمیں چاہتے ہیں لیکن میں ہمیں چاہتے ہیں میرے اسے کترینی میرے اسے ساتھا ہوں ہمارے اسے بس ہمارے اسے ہمارے اسے بس اور تمہیں ان کے لئے مجھے بات رہے ہیں بات رہا تو بات رو سے بات رہا ہے بات رہا ہے آپ کو بتایا جیڈیسی پینکہ جیڈیسی کے لیے شکرین ایسے ہیں لیکن کچھ ریکوائرمنٹ اور اور کچھ لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ بھی کیا جاتا ہے آپ کو بتائیں تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے پوچھا تو بھئی ائرپورٹ پہ اور یہاں پہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا سیجنری ہوا اگر تو آپ ویکسینیٹڈ انجی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کو پی سی آئی ٹیسٹی ضرورت نہیں ہے ویکسینیٹڈ سرٹیفیکیٹ اپنے پاس رکھیے گا یہ ہو گیا پہلی شرط دوسرا آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہونی چاہیے ہوتل بکنگ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے یہ دو تین کام ہو گئے اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے نا یہ تین تو سارے کرواتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ بغیر ٹریول انشورنس کے ٹریول کرتے ہیں تو ٹریول انشورنس بہت لازم ہے جن دوستوں کے پاس ٹریول انشورنس نہیں ہوگی ان کو بورڈ نہیں کیا جائے گا جہاز پہ ٹریول انشورنس لازمی کروائیں یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے دوبائی ائرپورٹ یا کسی بھی ائرپورٹ سے اگر آپ آ رہے ہیں تو جورجیا کے لیے ٹھیک ہے ٹریول انشورنس ریٹرن ٹکٹ ہرڈل بکنگ اور اس کے سے علاوہ پی سی آر ٹیسٹ نہیں تو کوویڈ ڈائنٹی ڈیکسین سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ چیزیں ہو جانے کے بعد آپ بورڈ ہو جائیں گے اور آپ پہنچ جائیں گے ٹیبلیسی ائرپورٹ پہ ٹیبلیسی ائرپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے آج کل ان کی جو ریکوائرمنٹ چل رہی ہے تھوڑا سا جو اینٹری دینے میں پرابلم ہو رہی ہے اس کے بعد پھر آپ جو ہی لینڈ کریں گے ٹیبلیسی ائرپورٹ پہ ٹیبلیسی ائرپورٹ آج کل جو حاصل کر کے ایشین کنٹری سے ٹروریسٹ آ رہے ہیں جیسے ہم پاکستانی انڈیانز بنگلہ دیش تو ان کے پاسپورٹ دیکھتے ہی وہ آپ کو ڈائریکٹ بھی دیتے ہیں جی وہ دوسرے کمرے میں جاؤ لاز کمرے میں تو وہاں پہ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کہا رہنا ہے جہاں تک میرا سین تھا مجھے کسی نے کچھ نہیں پوچھا ہاں مجھے امیگریشن والے نے بولا صحیح تھا کہ جاؤ اس لازٹ روم میں جاؤ وہاں پہ انہوں نے جب میرا پاسپورٹ دیکھا تو میرے پاسپورٹ پہ ترکی کا ویزا لگا ہوا تھا جو میں نے ٹرائیول کیا ہوا تھا اس کے علاوہ میں نے دو دفعہ سعودیہ ٹرائیول کیا ہوا ہے ایک دفعہ اومان ٹرائیول کیا اور دوبئی میں میں بہت دفعہ آیا ہوں تو یہ ساری سٹیمپنگ ہو گیا رہا جو ہے میرے پاسپورٹ پہ ہوئی تھی اتنی مجھ سے انہوں نے نہیں کی تو لیکن جو میرے ساتھ پاکستانی تھے ان سب سے وہ پوچھ رہے تھے یا بنگلہ دیش تھے بنگلہ دیش کے بھائی ایک اور انڈین کے تھے دو تین ٹوریسٹ تو ان سے جو انہوں نے کوئیسٹنگ کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں جی آپ کہاں رہو گے مطلب کیوں آئے جورجیا میں یہ سوال پوچھتے ہیں اس کے علاوہ پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ٹوریسٹک ایریا کہاں آپ ایکسپور کرو گے کیا کیا دیکھو گے یہاں پہ تو یہ موسٹ کامن پویسٹن ہے جو پوچھا جاتا ہے اکثر ناٹ ان جورجیا ایون کے ادھر کنٹریز میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ اگر ایسے ٹوریسٹ آئے تو ہمیں بتاؤں کہ آپ کہاں کہاں گھوم گے تو اگر کوئی جینوین ٹوریزم ہوگا ٹوریسٹ ہوگا تو وہ لازم بتا دے گا کہ جی میں نے فلاں فلاں جگہ کو ایکسپور کرنا ہے یہ دو چیزیں اس کے بعد پھر آپ کی یہی ریٹرن ٹکٹ دیکھی جاتی ہے یہاں پر بھی اور اس کے بعد آپ کی ہوتل بکنگ دیکھی جاتی ہے کئی دفعہ ہوتل والوں کو کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو ہاں کچھ لوگوں سے شو منی بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کیش کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا لازم کر کے آئیے آئیے گا یہاں پہ تو باقی اتنا مشکل نہیں ہے قویسٹنگ ہوتی ہے لیکن انٹری دے رہتے ہیں انٹری میں پچھلے دنوں میں ہوں لیکن کچھ لوگوں کو لیکن کل جو میرے ساتھ دوست تھے تقریباً چولہ پندرہ تھے ہم سب کو انٹری مل گئی تھی ایک رشیہ آسانی کہہ رہا ہوں اجیپشن تھا اجیپشن آر بھی وہ رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کافی بیعث مباشرہ کیا باقی یہ ہے کہ انڈین پاکستانیوں کو کافی انویسٹیکیشن یہ جو انہوں نے مطلب پوچھنا تھا وہ پوچھنے کے بات سب کو چھوڑ دیا تو یہ ہے یہ چیزیں آپ جو ہے نا تھوڑ اسی جو ٹورسٹ اٹریکشن ہوتی ہیں نا مطلب جو فیمس ایریاز ہیں ان کے نام ضرور یاد رکھا کریں کہ اس اس ایریا میں میں جانا ہے تاکہ اگر کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں پھر اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ فوڈ کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں کھانا مانا کیا کھاؤ گے تو اس طرح کے پوچھن جو ہے نا تھوڑا سب یہ رکھا کریں اور انشاءاللہ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزیلی مل جاتی ہے ائرپورٹ سے یہاں سیٹی میں آنے تک وہاں سے آپ کو ٹیکسیز بھی مل سکتی ہیں اور بسیز بھی مل سکتی ہیں ٹیکسی جو ہے میں آپ کو ریکمنٹ بلکل نہیں کروں گا وہ آپ سے چالیس یا پچاس لاری لیتے ہیں جو کہ کافی مہنگا ہو جاتا ہے جبکہ جو بس ہوتی ہے وہ بھی سیم ٹائم میں یہاں پہنچتی ہے تقریباً ایک گھنٹے میں ٹیکسی آپ کو کہہ لیں 35 یا 40 منٹ میں لے آئے گی لیکن وہ 50 لاری لیں گے ٹیکسی والے اور جو بس ہے وہ آپ سے لے گی صرف اور صرف 50 سنٹ یہاں کے 50 سنٹ ایک لاری بھی نہیں جو کہ میں نے اپنے کریڈٹ کار سے پیے کیا تھا تو میرے ڈیٹ درم 1.5 درم کٹا تھا تو بھائی بس آئے آپ ایزیلی باقی میں نے جو بلوگ دوسرا اپلوڈ کروں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹی کے بارے میں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہے جی میں نے بس یہی بتانا تھا کہ ریکوائرمنٹس کیا ہے تو اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنی پریپیر کر کے رکھے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈاگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ یار رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ